بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 8 امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم یونٹ 7 کا review exercise اس میں ہم last question کے different parts کو ہم solve کریں گے question pipe میں ہمارے پاس ہے elevate the following using law of experiments ہم نے اس questions کو solve کرنا ہے اور یہاں پر different law of experiments use کرنا ہے first one part ہمارے پاس ہے 4 to the power 4 divided by 4 to the power 3 multiply by 2 to the power 2 ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہے یہاں پر a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n جب ہمارے پاس بیسے سیم ہو اور power different ہو تو یہاں پر ہم جو ہے یہ caution law کو use کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 to the power 4 minus 3 multiply by 2 to the power 2 so 2 to the power 2 ہمارے پاس 4 آ جائے گا یہاں پر بھی ہم 4 لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس 4 minus 3 سے ہمارے پاس 1 آ جائے گا multiply by 4 so پھر ہمارے پاس 4 4s 16 آ جائے گا اور 16 ہمارے پاس اس کا required solution ہے تو اس question میں کہا کہ ہم جو ہے ان questions کو solve کریں اور different law experiment ہم use کریں تو یہاں پر ہم نے caution law کو use کیا ہے question number 5 میں b part ہمارے پاس ہے 4 divided by 3 hold to the power minus 3 multiply by 4 divided by 3 hold to the power 3 plus 4 divided by 7 hold to the power 5 multiply by 4 divided by 7 and hold to the power ہمارے پاس 4 ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ان دونوں کی basis سیم ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس basis سیم ہے تو جب ہمارے پاس basis سیم ہوں گے تو ہم جو ہے یہاں پر multiplicative product law کو ہم use کریں گے caution کا اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n ہمارے پاس آ جائے گا تو اس product law کو ہم یہاں پر use کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 to the power 3 4 to the power 3 multiply by یہاں پر ہمارے پاس ان دونوں کی power سیم ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے plus 3 آ جائے گا اور اسی طرح 4 to the power and hold to the power ہمارے پاس جو ہے 5 اور پر ہمارے پاس plus into minus 4 یہاں تو plus minus minus ہم directly minus بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں 4 to the power 3 hold to the power plus minus یہاں پر zero آ جائے گا اور پھر multiply by 4 divided by 7 hold to the power ہمارے پاس 5 plus minus minus 4 آ جائے گا اچھا anything to the power 0 ہمارے پاس جو ہے 1 کی equal ہوتا ہے تو یہی ترم ہمارے پاس 1 کی equal ہو جائے گا پھر multiply by 4 divided by 7 ہمارے پاس آ جائے گا اور hold to the power 5 minus 4 is equal to 1 آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ہم لکھے اس طرح کو ہم اس کے ساتھ multiply کر تو پھر ہمارے پاس directly 4 over 7 again آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا required solution ہے اچھا اس سے آپ screenshot لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم question number c میں ہمارے پاس ہے minus 2 divide by 5 hold to the power 6 multiply by minus 2 divide by 5 hold to the power 3 multiply by 5 divide by minus 2 hold to the power 2 and into the power minus 1 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ان دونوں کے basis ہمارے پاس سیم ہے تو جب ہمارے پاس basis سیم ہو اور power different ہو تو ہم یہاں پر یہ والا power law use کرتے ہیں 8 to the power m multiply by 8 to the power n is equal to 8 to the power m plus n تو یہ دونوں ہمارے پاس 8 ہوں گی یہاں پر میں نے 8 آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بار اس کو لکھا ہے اور 6 plus into minus 3 ہمارے پاس آگیا پھر multiply by 5 divided by minus 2 جب ہمارے پاس ایک bracket پر ہمارے پاس جو ہے power ہمارے پاس اور اس پر ایک اور بھی ہمارے پاس power ہوتا ان دونوں کو ہم multiply کرتے ہیں تو یہاں پر ان دونوں کو میں نے multiply ہم multiply plus آگیا اور 2 ہمارے پاس یہاں پر آگیا اور باقی ویسا جیسے ہم نے لکھاتا اس کو ہم لکھ لیں 6 minus 3 سے ہمارے پاس 3 آگیا اور یہاں پر 5 divided by minus 2 to the power 2 آگیا پھر ان دونوں کے places کو ہم change کر لیں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس minus 2 divided by 5 whole to the power 3 multiply by 5 divided by minus 2 whole to the power 2 آگیا اس کو بھی as it is ہم لکھ لیں گے ان دونوں کے places کو change کر لیں گے minus 2 کو اوپر لے جائیں گے 5 نیچے آ جائے گا تو ہمارے پاس ایک جیسے مطلب ان کے basis ایک جیسے ہو جائیں گے پھر power ہمارے پاس different ہے تو وہی ہمارے پاس power کو ہم use کریں گے therefore a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اب ان دونوں کو ہم 8 کر لیں گے اس طرح تو 3 پلس 2 ہمارے پاس 5 آ جائے گا minus 2 divided by 5 اور all to the power 5 is اس کا ہمارے پاس required answer ہے اچھا اس کے بعد پھر next question ہمارے پاس ہے d number d number میں یہ question ہمارے پاس given ہے اس کو میں نے اس طرح لیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جیسا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے تو 6 اور 6 کو ہم plus کریں گے 12 آ جائے گا divide by 1 over 100 whole to the power 15 یہ ہم اس کے ساتھ لیں گے اور پھر اس کو 12 سے minus کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گے اس کو میں نیکس پیچ پر solve کیا ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں ہم 1 دونوں کے بحث سیم تھے تو ہم نے ان کے power کو 8 کیا ہے تو یہاں پر divide by 1 over 100 ہے تو ہم یہاں پر کو use کیا ہے 8 to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n ان دونوں کے بحث ہمارے پاس سیم ہے اس سے 12 آ گیا تھا اور پھر ہمارے پاس یہاں پر کو شل کو میں نے افلائی کیا تو ہمارے پاس یہاں پر 12 minus 15 آ جائے گا پھر ہمارے پاس یہاں پر اوپر چلا جائے گا تو اس کا power ہمارے پاس جائے گا پھر 100 کو ہم 3 ٹائمز لیں گے تو اس سے ہمارے آجائے گا ٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے اس کا required 10 لیک ہمارے پاس ہو رہی ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1 9 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 کریں گے اس سے ہمارے پاس 60 آجائے گا اور یہ اپنی جگہ پر آجائے گا انڈ بے ہم جو ہے وہی کوشنٹ لاغ کو ہم use کریں گے 8 to the power m divided by 8 to the power n is equal to 8 to the power m minus n تو اس سے ہمارے پاس 60 سے ہم 9 کو minus کر لیں گے تو ہمارے پاس 60 سے sorry ہم 21 کو minus کریں گے یہ 9 نہیں یہ 21 ہے 60 سے ہم 21 کو minus کریں گے تو اس سے ہمارے پاس 1 over 9 whole to the power 31 ہمارے پاس اس کا required answer آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس 7 unit کا last جو ہمارے پاس question number 5 میں جو last part ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے 4 over 6 whole to the power 8 divided by 4 over 6 whole to the power 4 ہمارے پاس ہے ان دونوں کو آپ دیکھیں ہمارے پاس ان کے basis same ہے ان کے power کو ہمارے پاس جو ہے یہ division میں ہے تو ہم question clock کو use کریں گے 8 to the power m divide by 8 to the power n اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 8 to the power m minus n یہ ہمارے پاس 8 minus 4 سے ہمارے پاس 4 اس کا required answer آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے class 8 کے book unit 4 last number exercise امید کرتی ہو کہ آپ سب سمجھ آ گیا ہوگا اور میں ابھی جتنے بھی ویڈیوز کو میں اپلوٹ کروں گی اس کو میں ہر ایک question کے 10 یا 20 منٹ کی ویڈیو ہوگی تو currently آپ other lectures کو بھی watch کریں اپنے friends کو بھی recommend کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر میں عظیم ترین کامیابی عطا کریں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا جز اللہ محمد اللہ حافظ